بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو علاج ہم بیان کرنے لگے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارا انگنت مردوہ کا عزمودہ ہے اور علاج بیان کرنے سے پہلے ایک سوال ہے بلکہ اور بھی بعض سوال ہیں تو ان کے بھی جواب بات پیش کریں گے پہلا سوال ہے کہ دردر کیا ہے اور اس کے مختلف نام کیا ہے پنجابی میں اس کو دردر کہتے ہیں اور اس کا نام اردو میں داد ہے اور انگلیش میں اس کو رنگ ورم کہتے ہیں ورم کیڑے کو کہا جاتا ہے اسے بضاہت تو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی کیڑے کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے حالانکہ یہ پپونڈی یا جو فنگس کے نتیجہ میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور جسم کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے گول قسم کے دائرے کی شکل میں یہ ہوتے ہیں جو دردر ہوتے ہیں اور یہ بہت تکلیفت مرض ہے جب یہ سارے جسم پہ پھیل جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ عذیتناک ہو جاتا ہے تو اس کا منسخہ بیان کرتے ہیں گندگ یعنی جس کو سلفر بھی کہا جاتا ہے زینک اکسائیڈ جس کو جست سوختہ ہوتا ہے یہ جلایا ہوا جست ہوتا ہے اس کو عرف عام میں زینک اکسائیڈ کہتے ہیں اور سوہگہ سوختہ اس کو بورک ایسر بھی کہا جاتا ہے اور مشک کافور یہ چاروں جو چیزیں ہیں یہ ہم وزن لے لیں اور ان کو دس کنا ویدلین میں ملا لیں کسی تیل میں مثلا روغن زہتون میں ملا سکتے ہیں ویدلین میں ملانا بالکل ٹھیک رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح کر کے چیزوں کو پولڈر کرنا چاہیے پہلی جو تین چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح پولڈر کر لیں بری کر لیں کپڑے میں چان لیں اور اس کے بعد پھر جو مشک کافور ہے اس میں تھوڑا سا ساتھ پدینہ ملا کے کیونکہ ساتھ پدینہ ملانے سے یہ تحلیل ہو جاتا ہے ساتھ پدینہ ملانے سے یہ حل ہو جائے گا تو پھر یہ لیکوڈ اور پانی کی طرح بن جائے گا تو پھر ان کو آپس میں سب چیزوں کو ملا لیں اور پھر اس کے بعد ویدلین ملا لیں ویدلین دس کنہ مومن ہوتی ہے لیکن کم بیش کر سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ مناثر ہوتا ہے جی جگہ اس کو لگانا ہوتا ہے بعض نازو کس سے ہوتے ہیں یا مو اور چہرہ کے قریب ہوتے ہیں تو سمیل کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس میں خوشبو بھی ملائی جا سکتی ہے اس کو ہلکہ کرنا ہلکہ کر سکتے ہیں اور اگر اس کو گاڑا رکھنا ہو تو گاڑا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اس کو دن میں دو تین مرتبہ استعمال کریں اللہ کے فضل کے ساتھ بہت مفید و محصر اس کا ہے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لسن کو روغن زیتون میں یا کسٹریل میں یا دوسرے کام کسی تیل میں تیل سرسوں میں اس کو جلالیں اس کا بھی جو تناسب ہے یہ دس فیصد عموماً ہوتا ہے لیکن اس کو کمہ بیش کر سکتے ہیں خوشبو ملانا ضروری ہے کیونکہ لسن کی بدبو بہت بری ہوتی ہے لیکن یہ وضاعت ہم پھر بھی کر دیں یہ تناسب جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے ان حصوں پہ جہاں ددر ہوتا ہے وہاں جس جگہ کی صورتحال اگر نازک حصے ہوں تو اس تناسب میں کمی بیشی کر سکتے ہیں پھر اسی طرح اخروٹ کا تیل گندم کا تیل کسٹریل روغن زیتون تارا میرے کا تیل بادام کا تیل یہ سارے کڑوے بادام کا تیل اس کو کڑوے بادام لے کر تو ان کو اس کا تیل نکالا جا سکتا ہے خود بھی اور بعض جو ہربل فوڈ سٹور ہیں وہاں سے تیل نکلا ہوا مل جاتا ہے ویڈ جرمائل جو گندم کا تیل ہوتا ہے اس کو ویڈ جرمائل کا آ جاتا ہے اخروٹ کا تیل بھی مل سکتا ہے تو وہ لے لیں اور اس کو استعمال کریں یہاں ہم یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو صرف مقامی عدویات لگا کے دبا دینا یہ مناسب علاج نہیں ہے وہ کہ لگانا پڑتی ہیں اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صرف اس پہ فوکس کرنا اور اسی کو ترجیح دینا کہ صرف مقامی طور پر دبائی دویات مقامی لگا کے لوکل میڈیسن لگا کے اس کو اگر دبا دیا جائے اور اگر بیماری اندر چلی جائے تو اس کے نتیجے میں جو اندرونی اضاء ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے پس وہ معلومات وہ غزہ خوراک کی شکل میں یعنی سبزیاں پھل اور نٹس وغیرہ جو تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیے ہیں چمبل کے علاج میں شنگل کے علاج میں تو وہ جو پروگرام ہے ان کو ناظرین ملازہ فرمائیں ان میں جو غزہ پہ جو غزہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اس علاج میں بھی جو غزہ بہت اہم اور ضروری ہے اس کے اوپر بھی ناظرین عمل کریں اور جن کو بہت پرانا دردہ ہو وہ لازمان غزہ کا خیار رکھیں غیر محرق غزہ کھائیں اور محرق غزہوں سے حتل وسا پرہیز کریں گھر محرن جو موسیقی